بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد عاصف یونس آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انیمیا یعنی خون کی کمی کیا ہوتی ہے انیمیا یا خون کی کمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خون کے اندر جو ہیمو گلوبن ہے اس کا لیول نارمل لیول سے کم ہو جائے ہیمو گلوبن کا لیول میل اور فیمل میں مختلف ہوتا ہے یعنی فیمل کے اندر اس کا لیول بارہ سے چودہ گرام پر ڈیسی لٹر ہوتا ہے اور میل میں اس کا لیول چودہ سے سولہ گرام پر ڈیسی لٹر ہوتا ہے انیمیا یا خون کی کمی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جیسا کہ آئرن کی کمی یعنی فولات کی کمی وائٹمن بی ٹویلو کی کمی فولک ایسڈ کا کم ہونا جسم کے اندر یا جسم سے خون کے اخراج کی صورت میں بھی ہیمو گلوبن کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف جو کرانک ڈیزیزز ہوتی ہیں جو پرانی بیماری ہیں ان میں بھی ہیمو گلوبن کم ہو جاتا ہے اور مریض انیمیا کا یا خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے انیمیا یا خون کی کمی کی جو کلاسیفکیشن ہے وہ مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے جیسے کہ مایکرو سٹک انیمیا ہے میکرو سٹک انیمیا ہے نارمو سٹک انیمیا ہے یا اس کے علاوہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے فولک ایسڈ بی ٹویلوڈ ڈیفیشنسی انیمیا ہے مگیلو بلاسٹک انیمیا ہے لیکن اس سیشن میں جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یعنی آئرن کی کمی یا فلاد کی کمی کی وجہ سے جو انیمیا ہوتا ہے اس کو ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آئرن کا یا فلاد کا ہماری ہیمو گلوبن کی سنتسز میں یعنی ہیمو گلوبن کے بنانے میں اس کا ایک کی رول ہے اس لیے اگر کسی وجہ سے آئرن کی کمی ہو تو ہیمو گلوبن کی سنتسز یا ہیمو گلوبن کا بننا بہت سلو ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے تو ایسی صورت میں آہستہ آہستہ انیمیا یا خون کی کمی ہو جاتی ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی وجوہات کا اگر ہم ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے خوراک میں آئرن کی کمی یعنی ہم جو کھانا کھاتے ہیں یا گزا کھاتے ہیں وہ اس طرح کی ہو کہ اس میں آئرن یا فلاد پروپر طریقے سے جسم میں نہ جا رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ڈیولپ ہو جاتا ہے دوسری وجہ جو آئرن کی کمی ہے کہ ہم آئرن تو پروپر طریقے سے لے رہے ہوں لیکن آئرن ہماری انتنیوں میں اچھے طریقے سے جذب نہ ہو رہی ہو یعنی یا کوئی ایسی بیماری ہو یا ایسا کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے آئرن ایبزاپشن میں کمی ہو یعنی آئرن ہماری انتنیوں سے ہمارے خون کے اندر داخل نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ڈیولپ ہو جاتا ہے آئرن کے پروپر طریقے سے جذب نہ ہونے کی ایک وجہ وائٹیمن سی کی کمی بھی ہوتی ہے کیونکہ وائٹیمن سی ایک ایسا وائٹیمن ہے ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری انتنیوں سے آئرن ہمارے خون کے اندر جذب ہوتا ہے تو وائٹیمن سی کی کمی کی وجہ سے بھی آئرن کی ایبزاپشن انتنیوں سے کم ہو جاتی ہے سلو ہو جاتی ہے بڑھتے ہوئے بچے یعنی گروئنگ ایج میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو آئرن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر ہم مناسب مقدار میں آئرن لے بھی رہے ہیں لیکن چونکہ ان کی آئرن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے چونکہ ان کو پراپر مقدار میں آئرن نہیں مل رہا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے تو ایسے بچے ان کے اندر بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے ہونے کے چانس ہوتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جسم سے خون ضائع ہوتا رہے مثلا میدے کے السر میں اگر خون رہستا رہے تو اس میں خون ضائع ہوتا رہتا ہے اور ہیمو گلوبن کا لاؤس ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے جسم کے اندر آئرن کی کمی ہو جاتی ہے اور آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یعنی فلات کی کمی والا انیمیا یہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اب ہم ذکر کرتے ہیں اس کی جو علامات ہیں یعنی انیمیا کی یا آئرن ڈیفیشنسی کی علامات کس طرح ہوں گی اس میں جسم کا تھکا تھکا رہنا یا جسم بہت جلدی تھک جاتا ہے ٹانگوں کا درد ہونا سانس کا پھولنا دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور اس کے علاوہ انیمیا کا مریض اگر اگزرشن کرے تو وہ فینٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی بھہوش بھی ہو سکتا ہے انیمیا کے مریض کا اگر ہم فیزیکل ایگزیمنیشن کریں تو ہمیں پیلر پوزیٹف ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مختلف حصوں میں مثلا اس کی آئیز کے اندر جو کنجنگ ٹائیوہ ہے آئیز کے اندر کی طرف وہ حصہ پیلا لگے گا موں کے اندر جو میوکوزہ ہے زبان کے نیچے وہ بھی پلاہٹ کا شکار ہوگا اس کے ہاتھوں کی جو پامر کریزز ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ زیادہ سرخی مل نہیں ہیں بلکہ پلاہٹ کا شکار ہیں تو یہ ایگزیمنیشن سے بھی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ انیمیا یعنی خون کی کمی کا شکار ہے اس کے علاوہ فیزیکل ایگزیمنیشن کے اوپر اگر آپ مریض کے ناخن چیک کریں گے تو وہ ان کی شیپ خراب ہو چکی ہوگی یعنی بریٹل نیل ہوں گے رف ٹاف سے ہو چکے ہوں گے اور پراپر اپنا جو اس کا کرویچر ہے وہ فلیٹ ہو چکا ہوگا اور ناخن آسانی سے ٹوٹ رہے ہوں گے اس چیز کو ہم کائلونیکیا کہتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے ڈائیگنوسس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ہم کیرفل ہسٹری لیں گے جس میں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ مریض کے اندر یہ جو علامات ہوتی ہیں یہ آپ کو ملیں گی فیزیکل اگزیمیشن کے اوپر آپ کو کچھ سائنس ملیں گے اس کے علاوہ اس کے ڈائیگنوسس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ خون کے ٹیسٹ ہیں یعنی بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس میں نمبر ایک بلڈ سی پی جس کو سی بی سی بھی بولتے ہیں اس کے اندر آپ کو ہیموگلوبن کم ملے گا اس کے علاوہ اور ٹیسٹ جو ہم کرواتے ہیں وہ سیرم آئرن کا ہوتا ہے یہ بھی کم ملے گی اس کے علاوہ سیرم فیرٹن یعنی یہ ایک طرح کے آئرن سٹورز ہوتے ہیں یعنی آئرن جس فارم میں سٹور ہوتا ہے باڈی میں وہ سیرم فیرٹن کی فارم ہوتی ہے تو یہ بھی ہمیں کم مل سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا علاج کس طرح سے کیا جائے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی ریزن کیا ہے اگر اس کی ریزن خوراک کے اندر آئرن کی کمی ہے تو ہم ایسی خوراک بڑھائیں گے جس میں آئرن زیادہ ہوتی ہے مثال کے طور پر خجور یعنی ڈیرٹس ان کے اندر آئرن کی بڑی اچھی مقدار ہوتی ہے روزانہ دو سے تین خجوریں بریز کو دی جائیں گی تاکہ وہ اس کا آئرن کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ پوری ہو اس کے علاوہ سیب کے اندر آئرن ہوتا ہے روزانہ ایک سیب کھانا بھی بہت فائدہ مند ہے کلیجی آئرن کا بہت اچھا سورس ہے سبز پتوں والی سبزیاں جیسا پالک ساگ وغیرہ اس میں بھی آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فارمیسیز کے اوپر بھی مختلف قسم کی ٹیبلٹس اور سیرپس ملتے ہیں جو ڈوز کے مطابق اگر مریض کو دیے جائیں تو اس کی آئرن کی کمی پوری ہو سکتی ہے اورل فارم میں جو آئرن لیا جاتا ہے اس میں کچھ پیشنٹس کانسٹیپیشن یا قبض کی شکایت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مریض کے پخانے کا رنگ کچھ بلیک ہو سکتا ہے اگر مریض کو کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے آئرن ایبزارپشن میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس ڈیزیز کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور خاص طور پہ آئرن ایبزارپشن کے لیے جو وائٹامنز ضروری ہیں وہ بھی ساتھ میں ایڈ کرنے ضروری ہوتے ہیں مثال کے طور پہ وائٹامن سی آئرن ایبزارپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو اس لیے مریض کی خوراک کے اندر اس کو ایکسٹرا سے سپلیمنٹس دیے جائیں گے تاکہ وائٹامن سی کی کمی دور ہو اور آئرن پراپر طریقے سے جذب ہو سکے اگر مریض کا کہیں سے بلڈ لاس ہو رہا ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ کسی کو اگر السر ہے اور السر سے خون رشتہ رہے اس کی وجہ سے بلڈ لاس ہوتا رہتا ہے تو اس کا علاج کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس سلسلے میں مریض کو کچھ ایڈوائزز بھی دی جائیں گی کچھ پیشنٹس کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ خود سے درد کی گولیاں جیسا کہ ایسپرین وغیرہ وہ استعمال کرتے رہتے ہیں اور خاص طور پہ اگر وہ خالی پیٹ ایسی درد کی گولیاں لیں تو ان کے السر ڈیویلپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایسی صورت میں بلڈ لاس ہو کے تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ڈیویلپ ہو سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ